بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور اس سبق کے اندر ہم مولدکہ سالیسہ کا شیئر نمبر پرپن سے لے کر کے شیئر نمبر کھپن تک کے چار اشار کو پڑھیں گے تو آئیے ہم کتاب کی طرف جاتے ہیں اور سبق کی اطردہ کرتے ہیں آج کے سبق کا پہلا شیئر پڑھتے ہیں اس کا اطردھنا کرتے ہیں اور جو وعدہ پورا کرتا ہے لا یزمم تو اس کی مضمت نہیں بین کی جائے گی اور جس کے دل کو قابل اتمنان نیکی کی حضرت کر دی جاتی ہے لا یتجم جمی وہ خضل بات نہیں کرتا اس شیئر کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے تو ایسا شخص ندر بہادر اور دیباک ہوتا ہے اور کسی سے دب کر گول مل بات نہیں کرتا بلکہ ہر بات جو ہے وہ نہائیت بلیری سے اور وضاحت کے ساتھ کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ لوگ سے دیہان سے سنتے ہیں مطمئن یہ بابی افعین لال سے اسم فائل کا سیغہ ہے وہ معنی ہے آرام کرنا پرارا کرنا مطمئن ہونا جنسا کہ اللہ پاک رب العجب فرماتے ہیں بلکہ یہ نیکی کو کہا جاتا ہے اسی طرح عطیہ تاعت صلاحیت سچائی اور دل کی نیکی کو بھی بلکہ کہا جاتا ہے سورہ عمران میں اللہ پاک رب العجب فرماتے ہیں لَمْ تَنَنُ الْبِرَّ حَتَّا تُنْفِقُوا لِمَّا تُحِبُّونَ اور جیت جم جم یہ مزار معروف کا سیغہ ہے وہ معنی ہے غیر واضح بات کرنا نامناسب بات کرنا حضور بات کرنا آج کے سبق کا دوسرا شیر پڑتے ہیں وَمَنْ أَحَابَ أَسْبَابَ الْمَنَایَا يَنَلْنَهُ وَإِنْ يَرْقَ أَسْبَابَ السَّمَائِهِ بِسُلَّمِ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَمَنْ حَابَ أَسْبَابَ الْمَنَایَا يَنَلْنَهُ جو شخص موتوں کے اسباب سے ڈرہ تو يَنَلْنَهُ موتیں اس کو ضرور پکڑ لیں گے وَإِنْ يَرْقَ أَسْبَابَ السَّمَائِ بِسُلَّمِ اگرچہ وہ سیڑے کے ذریعے آسمان کے اطراف پر چڑھ جائے اس شیر کا مطلب یہ ہے اردن میں بھی ایک کہاوت ہے مثال مشہور ہے کہ جو ڈرہ وہ مَرَا حَابَ فَتَحَيَفْتَحُسِئِ اس کا معنی ہے خوک کھانا بچنا یا چوکرنا رہنا اور یہ فَتَحَيَفْتَحُسِئِ سِغَوَاحِ مُذَكَرْ غَائِ بِالِ مَاضِ مَعْرُوفِ ہے مَنَایَا مَنِیَتْ ان کی جمع ہے بمعنی ہے موت اور جَنَلْنَا زَرَبَيَذْ لِبُسِئِ سِغَجَمْ مَنِسْغَائِ بِالِ مُزَارِ مَعْرُوفِ بمعنی ہے پانا حاصل کرنا یا پکڑنا فَالَلَا يَنَالُوْا اَحْدِ الظُّوَالِمِينَ اسباب جمع ہے سببوں کی بمعنی ہے راستہ، ذریعہ، رسی وغیرہ اور اسباب السماء آسمان کے اطراف آسمان پر چڑھنے کی جگہ سورہ انا میں اللہ فاق رب العزر فرماتے ہیں لَعَلِّ اَبْلُغُ الْأَسْبَابَ اسباب السماوات یرقہ اصل میں یرقہ تھا اس کا معنی ہے پہاڑ پر چڑھنا سلم سیڑی کو کہا جاتا ہے اس کی جو جمع ہے وہ سلالیم اور سلالیم آتی ہے سورہ انا میں اللہ فاق رب العزر فرماتے ہیں اَنْتَبْدَغِيَا نَفَقًا فِي الْأَرْضِ آج کے سبب کا دوسرا شیر پڑھتے ہیں وَمَيَّجَ لِلْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ اَهْلِهِ يَكُنْ حَمْدُهُ زَمَّنْ عَلَيْهِ وَيَنْدَمِ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَمَيَّجَ لِلْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ اَهْلِهِ اور جو نا اہل پر احسان کرے گا يَكُنْ حَمْدُهُ زَمَّنْ تو اس کی مضمت بیان کی جائے گی عَلَيْهِ زَمَّنْ عَلَيْهِ وَيَنْدَمِ آخر کار وہ پریشان ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی ان لوگوں پر کریں جن کا فائدہ ہو لیکن غیر احل کمینی لوگوں پر جب آپ نیکی کریں گے تو وہ الٹا آپ کی مضمت بیان کریں گے آپ کی نیکی کا ان پر کوئی احسان نہیں ہوگا جانا ہے جالو بمانا ہے رکھنا اور معروف نیکی کو کہا جاتا ہے حَمْد بمانا ہے تاریخ حسن فعل کی ستائش قابل تاریخ اور یہ بطول سیغہ صفت بھی استعمال ہوتا ہے جیسے رَجُلُنْ حَمْدٌ بمانا ہے محمود اور یَنْدَمْ سَمْيَا يَسْمَعُ سے مزار معروف کا سیغہ ہے بمانا ہے پریشان پشیمان ہونا نادم ہونا آج کے سبق کا چوتا شیر بڑھتے ہیں وَمَيَّا سِعَطَعْفَ الزُّجَاجِ فَإِنَّهُ جن پر لمبی لمبی بالیں چڑھائی گئی ہوں گی اس شئر کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صلح کے لئے تیار نہیں ہوگا اور لڑائی کرنا چاہے گا تو لڑائی اس کو ذریل و قوار بنا دے گی یہ اصل میں یاسوییو تھا ذرا بیض رجو سے مزار معروف کا سیغہ ہے بمانا ہے نافرمانی کرنا اور یہاں پر یہ جو یا ہے یہ بوجہ شرط یا کو حضر کر کے اس کو مجلوم بنا گیا ہے اور یہ یاسوی بن گیا سجاج نیزے کے نشل لوہے کو کہا جاتا ہے عوالی یہ نیزے کو کہا جاتا ہے اور یہاں پر جو نوالی کا معنی کیا گیا ہے وہ دراز نیزوں سے کیا گیا ہے اور ان کی بات بابی تفعیل سے سیغہ واہن مونس غائر پہلی ماضی معروف بمانا ہے باز کو باز کے اوپر رکھنا یہاں پر بھالے کو نیزے پر چلانا مراد ہے جیسے کہ سورہ انفطار میں اللہ واقعہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسی صورت ماشاء رکبت لہظم تیز کاٹنے والے تلوار کو کہا جاتا ہے اس کی جو جمع ہے وہ لہازم آتی ہے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم آج کے سبق کے لئے اتنا ہی کافی ہے باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں پڑھیں گے تو تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ